موسیقی ہمارے کالر ہیں محمد نے یہ بتاؤ کہ آپ کے امام صاحب نے کیا میسیج دیا تھا اس نے بچے نے بتایا کہ امام صاحب نے ہمارے اڈرک کے بارے میں سپیچ کی تھی انگلیش میں تو دیکھیں یہ ہوئی بات تو ینگ صاحب اگر جائیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھیں گے ان کے کانوں میں بات پڑے گی کچھ سنیں گے کچھ رہنمائی ملے گی اس لیے فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے دور کے اندر جن کا تعلق مسجد سے علماء سے اور بزرگان دین سے جن کا تعلق ہوگا تو انشاءاللہ وہ فتنوں سے بچے رہیں گے ان کی نسلے بھی بچے رہیں گی اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر آپ سب خاص طور پر جمعے کی میسیج خاص طور پر جمعے کی جو اہمیت ہے آپ کے لوکل امام صاحب جو بھی آپ کو پیغام دیں اس پیغام کو غور سے سنیں اور پھر اپنے گھر میں آ کر شیئر کریں کہ آج امام صاحب نے اس موضوع پر بات کی تھی گھر میں آ کر اپنی بہن کو بتائیں گھر میں آ کر اپنی بیٹی کو بتائیں گھر میں آ کر اپنی وائف کو بتائیں کہ آج ہمارے امام صاحب نے اس موضوع پر بات کی تھی اور ہمیں یہ رہنمائی دی تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں اس طرح ہمیں اس پر کوشش کرنی چاہیے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں بس یہ کوشش ہوتی کہ امام صاحب جلدی جلدی جان چھوڑائیں اور بچ فٹہ وٹ عربی خطبہ پڑھے اور ہمیں سمجھ بیسے ہی کچھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم تو ایک رٹے رٹائے والے معاملات ہیں کہ بس امام صاحب عربی میں خطبہ کریں گے کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم نے کبھی کوشش کیے کہ عربی خطبے میں کہا جا کیا جاتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ بڑا درد دل ہے میں نے جیسے کہ ذکر کیے کہ سنڈڑے والے پرگام میں میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے نکاح بھی ہو چکے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ نکاحوں میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ برکت کے لئے پڑھا جاتا ہے یا واقعیتاً اس لئے بھی کوئی پیغام ہے اگر برکت کے لئے پڑھا جاتا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ سرائت کرسی پڑھی جاتی یا کوئی اور سورہ مبارکہ پڑھ دی جاتی لیکن اس کے اندر کچھ آیات کا انتخاب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے جمعہ کے خطبے کے اندر بھی خاص طور پر جو علیہ بائی کرام خاص طور پر میرا طریقہ یہی ہے جو گفتگو ہوتی اسی سے متعلق وہی آیات اور وہی احادیث مبارکہ ہم خطبے میں بیان کرتے ہیں مجھے اس لئے کہ یہی پتا ہے کہ میرے قوم کے لوگ اللہ کرے اس بدان میں بھی کچھ دین کا ذوق رکھیں اور دین کو سیکھیں تاکہ عربی کو بھی سمجھیں موسیقی